السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آئی لیشز کو بڑھا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز استعمال کی جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے آئی لیشز یعنی پلکیں بڑی کرنے کے لیے عرف عام میں خواتین کئی طریقے استعمال کرتی ہیں مختلف کریموں یا آئل وغیرہ کی صورت میں پلکیں بڑھائی جاتی ہیں تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب خاتون زبائش وغیرہ اختیار کرنے کے بعد صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے یا اپنے شہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرتی ہے اگر پلکیں وغیرہ بڑھا کر پھر غیر محرم مردوں کے سامنے اگر خاتون آتی ہے یا برقہ بھی کرتی ہے لیکن وہ اس کی پلکیں یا اس کی جو آنکھوں کی خوبصورتی ہے وہ غیر محرموں کے سامنے واضح ہوتی ہے تو پھر یہ چیز ناجائز اور حرام ہے یعنی عام حالات میں تو عورت کے لیے زبائش یہ اختیار کرنا خوبصورتی کے لیے چاہے وہ قدرتی طریقے استعمال کر سکتی ہے پلکیں بڑھانے کے لیے لیکن وہ صرف اور صرف شہر کے لیے ہو غیر محرم مردوں کے لیے نہ ہو اور دوسری بات یہ ذہن نشین رہے کہ عموماً عرف عام میں خواتین شادی وغیرہ کے موقع پر یا دلن کو تیار کرتے ہوئے نقلی پلکیں لگائی جاتی ہیں تو یہ چیز ناجائز اور حرام ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ بالوں کو بالوں کے ساتھ ملانے والا معاملہ ہے کہ کسی کی پلکیں چھوٹی ہوتی ہیں تو خوبصورتی کے لیے اوپر نقلی پلکیں لگا دی جاتی ہیں کہ جس سے عورت خوبصورت نظر آئے تو یہ چیز لعنت کا باعث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک انساری لوڈی اس کی شادی ہوئی تو اس کے وہ بیمار ہوئی تو اس کے سر کے بال گر گئے تو جب اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں کے ساتھ اور بال میں لالیے جائیں یعنی موجودہ اسطلاح میں جسے وگ کہا جاتا ہے یعنی وگ لگا لی جائے تو آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی خاتون کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ جو بالوں کے ساتھ بالوں کو ملاتی ہے تو لہٰذا نقلی پلکیں استعمال نہیں کی جا سکتی البتہ خوبصورتی کے لیے جو عام قدرتی طریقے ہیں وہ خاتون جو ہے وہ پلکیں بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شہر کے لیے ہو غیر محرموں کے لیے نہ ہو حاضر ما عندی اللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ